بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج دو مارچ دو ہزار بائیس بروز بود انتیس رجب بام صاحبی 1443 سجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے خبروں پر سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون پر نظر رکھنا چاہتے ہیں انفو ٹی وی چینل آتا ہے آپ کے لئے سعودی عرب بھر سے ریلیٹڈ تمام اتھنٹی خبریں آج کے نیوز بیلٹر میں بھی بہت سی اہم اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوئے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں کہ پہلی خبر کے ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان اور قبرس کے صدر کی ملاقات تعلقات کے فروغ پر تو بادلت خیال سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قبرس کے صدر نے قصر یمامہ میں سرکاری مذاکرات کیے اسے پہلے قبرسی صدر مملکت کے دورے پر پہنچے تو سرکاری استقبال اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا سرکاری خبرسہ جنسی ایس پی کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مذاکرات کے آغاز میں قبرسی صدر کو شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے خیر سگھالی کا پہ کام پہنچایا مردم شماری عملے کی ایت شناک توقعنا اپلیکیشن کے ذریعے سعودی عرب میں محکمہ شماریات نے کہا کہ مصنوعی ظاہارت کے سعودی ادارے صدایہ کے تعاون سے مردم شماری کے عملے کی شناک توقعنا کے ذریعے کی جا سکے گی سرکاری خبرسہ جنسی ایس پی کے مطابق محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ سعودی پیشن دوہزہ تیس کا ایک اہم حدف ڈیجیٹل تبدیلی کو یقینی بنانا ہے اور محکمہ شماریات نے بیان میں کہا کہ مردم شماری کے عملے کی شناکت کا بڑا مقصد مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کے حلقوں میں اعتبار پیدا کرنا اور مردم شماری کے عمل کو زیادہ زیادہ شفاہ بنانا ہے عام طور پر پرسنل معلومات فراہم کرتے ہوئے شہری شکوک و شبات کے ظاہرے میں ہوتے ہیں اعتبار کا محل بنانے کے لیے مردم شماری کے عملے کی توقعنا کے ذریعے شناخت معصر کی گئی ہیں بیان میں کہا گیا جب بھی مردم شماری کے لیے عملے کا کوئی حلقہ رجوع کرے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس سے شناختی کا طلب کر کے توقعنا اپلیکیشن کے ذریعے اس کی شناخت کے بارے میں اتمنان حاصل کر سکتا ہے مردم شماری میں ایڈریس اپ ڈیٹ کرنے کا مرحلہ تین مارچ کو مکمل ہو جائے گا جبکہ نو مائی کو مردم شماری کا حتمی مرحلہ شروع ہوگا ویجن دوہزہ تیس کے تحت پیٹرولیم انجینرنگ میں خواتین کی حوصلہ افضائی پیٹرولیم انجینرنگ میں سعودی خواتین کو اپنے شوق اور جستجو کو دوام بخشنے والانتہ نسلوں کو اس فیلڈ میں با اختیار اور قابلے جو ہے حوصلہ بنانے میں ان کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا تیل برامت کرنے والا اور جزیرہ نوارب کے دو میلین مربع کلومیٹر پر محید پیٹرولیم برامت کرنے والے ممالک کی دوسری سب سے بڑی تنظیم کا رکن ہے اور آتھارٹی کے مطابق صرف دوہزار اکیس کی چوتی سے ماہی میں سعودی عرب میں تیل سے متعلق سرگرمیوں میں دس اشاریہ آٹھ فیصد کا اضافہ دیکھا گیا ہے کمپنی کی جانب سے واجبات ادا نہیں کیا جا رہے کس سے رابطہ کریں سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بحبود جس کا پرانا نام وزارت محنت ہوتا تھا اس کی جانب سے آجر اور اجیر کے فرائز اور حقوق متعین کیا جاتے ہیں فریکین میں اختلاف ہونے کی صورت میں وزارت افرادی قوت کے زیلی ادارے جسے عربی میں مکتب العمل کہا جاتا ہے رجوع کیا جانا چاہیے ایک شخص نے حقوق کے حوالے سے دریافت کیا گزشتہ اٹھائی سال سے کمپنی میں ملاتب ہوں مگر اب کمپنی کے جانب سے میرے واجبات ادا نہیں کیا جا رہے کس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بحبود آبادی کے قانون کے مطابق آجر اور اجیر کے مبین کسی بھی اختلاف ہونے کی صورت میں لیبر کورٹ سے رجوع کیا جائے جہاں کیس کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جاتا ہے سعودی عرب کے قانون محنت کے مطابق ارمول کی کارکنوں کے حقوق کے تحت آجر پر لازم ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے حقوق اور واجبات کی ادائیگی کو یقین نہیں بنائے حقوق کی ادام ادائیگی کی صورت میں وزارت افرادی قوت کے دیلی ادارے لیبر کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے جسے عربی میں مقبول عملہ امال کہا جاتا ہے وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق کارکنوں کے حقوق کا تائیون کیا گیا ہے جس کے تحت پانچ سال مسلسل ملازمت کرنے کی صورت میں ہر ایک سال کے مقابل آپ کو آزی تنخواہ دی جاتی ہے مسلسل ملازمت کے پانچ سال مکمل ہونے کے بعد جتنے سال کی ملازمت ہوگی انہیں ہر ایک سال کے مقابلے میں ایک ماہ کی تنخواہ ادا کی چاہے گی اس حوالے سے وزارت افرادی قوت کے دیلی ادارے جسے مقبول عمل کہا جاتا ہے اسے رجوع کر کے واجبات کی ادائیگی نہ ہونے پر شکایت درج کرائے جا سکتی ہے متاثرہ کارکن کو چاہیے کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ آجر کے خلاف کمپلین کر سکتا ہے اس حوالے سے اپنے ملک کی کانسلیٹ کے شعبہ ویلفیر سے رجوع کریں جن کے تعاون سے لیبر آفیس میں شکایت تائر کی جا سکتی ہے خروج وزارت قوانین کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ خروج وزارت پر گے ہوئے دو سال پانچ ماہ گزرنے کے بعد دوسرے ویزے پر سعودی آنے پر جدہ ائرپورٹ سے مجھے واپس کر دیا گیا معلوم یہ کرنا ہے کہ دوبارہ کب آ سکتے ہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ انیمیگریشن جوازات کے قانون کے مطابق خروج وزارت قانون کی خلاوردی کے مرتقب ہونے والوں کو تین سال کے لیے بلیک لیسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے لوگ جو خروج وزارت کے قانون کی خلاوردی کرتے ہوئے مقررہ مدت کے دوران سعودی عرب واپس نہیں آتے انہیں کسی بھی دوسرے ویزے پر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تین ساتھ تک ایسے لوگ حج اور عمرہ کرنے آ سکتے ہیں جو غیر ملکی کانکنان خروج وزارت کی خلاوردی کی کٹیگری میں آتے ہیں اگر وہ اپنی پابندی والی مدت کے دوران آنا چاہیں تو اپنے پرانے کفیل کے دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں خروج وزارت کی مدت کا تعیون سعودی عرب میں جو مروچہ کمری سال ہے ہجری کے حساب سے کیا جاتا ہے یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ خروج وزارت یعنی آپ کی چھٹی جب ختم ہو جائے گی تو اس کے ایک ماہ بعد سے اس کا حساب لگایا جائے جو سعودی عرب میں مروچہ کلنڈر کے مطابق ہوگا غیر ملکی خواتین کا آرٹ ورک کے ذریعے سعودی عرب سے اظہار عقیدت سعودی عرب کے یوم تحسیز کے حوالے سے پاکستان، انڈیا، سرلنکا، مصر اور یمن سے بیس آرٹس خواتین نے ایک نمائش میں منفرند فن کے ذریعے سعودی عرب سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا عرب نیوز کے مطابق یہ نمائش سعودی عرب ان کی نظر میں سعودی عربین سوسائیٹی فور کلچر اینڈ آرٹس کے تعاون سے منعقد کی گئی وزارہ ثقافت اطلاعات کے سابق ڈریکٹر اور مکہ میں کلچر آرٹس جو ہے اس کے سوسائیٹی کے ڈریکٹر نے اس نمائش کا افتتح کیا نکارہ اور خراب گاڑیاں جرمانے کے بغیر ریکارڈ سے ہٹوانے کے لیے محلت کا آغاد سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ یہ کم مارچ سے نکارہ یا خراب گاڑیوں کو فیس اور جرمانے کے بغیر ریکارڈ سے خارج کرانے کی محلت شروع کر دی گئی ہے ترکاری قبیسہ جنسی ایس پی کے مطابق ناکارہ اور خراب گاڑیوں کو مارکان سے کہا گیا ہے کہ وہ محلت سے فائدہ اٹھائیں اور گاڑیوں کو اپنے ریکارڈ سے نکالنے کے لیے کاروائی مکمل کریں بیان میں کہا گیا کہ محلت ایک سال کے لیے ہے جو لوگ اس کے دوران کاروائی مکمل کرائیں گے ان سے وحیقہ ریجسٹریشن فیس اور تجدید نہ کرانے پر آئیت جرمانیں معاف ہوں گے نہیں لیے چاہیں کہ محکمہ ٹریفک نے بیان میں کہا کہ ریکارڈ ٹریفک ریکارڈ سے گاڑیاں خارج کرانے یا ساکت کرانے کی کاروائی تشلیح یا ریجسٹر سکریپ یارڈ سے ہوگی اس کا کاغذ پیچ کرنا ہوگا تشلیح یا سکریپ یارڈ سے کاغذ حاصل کرنے کے بعد گاڑی کے نمبر پلیٹ اور وحیقل ریجسٹریشن کارڈ محکمہ ٹریفک کے دفتر میں جمع کرانا ہوگا نہ کارا گاڑی تشلیح یا سکریپ یارڈ پر فروز کرنے کی صورت میں تخیر کے جرمانوں اور تجدید کی فیس سے استثناء ملے گا اگر آپ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری ٹک ٹاک پر اب دس منٹ دورانی کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں نوجوانوں کی پسندیتہ ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک نے اپنے سارفین کو دس منٹ تک لمبی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی اجازت دیتی ہے فرانسی تھی خبر سائنز دارے کے مطابق چینی کمپنی بائٹ ڈانس کی ملکیر ٹک ٹاک اپ نے ویڈیوز کو ایک منٹ کے حد تک لانچ کیا تھا لیکن گزشتہ سال تین منٹ تک بڑھایا کیا اے ایف پی کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ٹک ٹاک کا کہنا تھا کہ آج ہم دس منٹ دورانی کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی سہولت کا آغاز کرنے پر خوش ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جو تخلیقی کارکوٹ جو صلاحیت ہیں لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے علاوہ جو ان کا کہنا تھا کہ انسائیڈر انٹیلیجنس تجدیہ کار انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب ابھی بھی وقت گزارنے کے لحاظ سے ٹک ٹاک سے آگئے ہیں لیکن یہ ٹک ٹاک کے اثر سے محفوظ نہیں دونوں پلیٹ فارمز پر گزارے جانے والے وقت کا فرق ہے تو کم ہے مگر ٹک ٹاک کو طویل ویڈیو سے سارفین کو زیادہ تیر تک مشغول رکھنے اور ان کی توجہ حاصل کرنے میں مدد ملے کی سعودی عرب سے گھر ملکیوں کے ترسیلے ذر پیسے بھیجنے کی جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے جنری کے دوران گھر ملکیوں نے تین اشاریہ آٹھ فیصد زیادہ رکم بھیجی تارکین نے بارہ اشاریہ باون ارب ریال بھیجوائے یہ رکم جنری دوہزار اکیس کے مقابلے میں چار سو باسٹھ میلین اڈیال زیادہ ہے سامہ کی جانب سے جاری عداد شمار کے حوالے سے بتایا کہ دوہزار اکیس کے دوران تارکین نے ایک سو ترپن اشاریہ نو ارب ریال بھیجے جبکہ دوہزار بیس کے آخر میں ایک سو انچاس اشاریہ سات ارب ریال بھیجے تھے دوسری جانب جنری دوہزار بائس کے دوران سعودیوں نے جنری کے مقابلے میں پینتالیس اشاریہ تین فیصد باہر رکم زیادہ بھیجی ہے دسمبر دوہزار اکیس کے مقابلے میں سعودیوں کی تفصیلے ذر میں آٹھ فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیشنز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان کے لیے فوری بینک کی چھالیس روپے تہتر پیسے سٹی سی پیج چھالیس روپے ترہ سٹھ پیسے تحویلہ راجی چھالیس روپے بیس پیسے ویسٹرن یونین چھالیس روپے ستتر پیسے منی گرام چھالیس روپے ساٹھ پیسے ٹیلی منی پینتالیس روپے اکانوے پیسے انڈیا کے لیے فوری بینک انیس روپے نوے پیسے انجاز بینک انیس روپے ستر پیسے سٹی سی پی دے رہا ہے انیس روپے بہتر پیسے تحویلہ راجی انیس روپے چھپن پیسے ویسٹرن یونین انیس روپے سٹی پیسے منی گرام انیس روپے چوہتر پیسے بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک بائیس ٹکا پچھتر پیسہ انجاز بینک بائیس ٹکا ستی سی پی بائیس ٹکا ستتر پیسہ تحویلہ راجی بائیس ٹکا انتاریس پویشہ ڈیلی منی بائیس ٹکا تیس پویشہ اور اس کے علاوہ فیسٹن یونین بائیس ٹکا اکاسی پویشہ اور منی گرام بائیس ٹکا چوہتر پویشہ دی رہا ہے گورنر ریاض سے سفیر پاکستان خرم رٹھول کی ملاقات گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز سے منگل کو پاکستان کے نئے سفیر امیر خرم رٹھول نے کسر الحکم میں ملاقات کی اور سرکاری کبیسہ جنسی ایس پی کے مطابق گورنر ریاض اور سفیر پاکستان نے متعدد امور پر برازرانہ محول میں بات چیت کی ہے نئے پاکستانی سفیر نے گزرستان دنوں ریاض پہنچ کر اثنات صفات پیش کی ہیں خیال رہے خرم رٹھول اس سے پہلے کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر تھے اور انہیں اب دوبارہ سعودی عرب میں سفیر تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لئے آپ ہمارا شام چھ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو رائے کر شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم